آج ہم اورنومنٹر رائٹنگ سیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے اپنے لیٹرز کو شیپ دی ہوئی ہے جیسے آپ سامنے دیکھ رہے ہو جیسے ٹی میں مینگو کی ہے جی آئی کو مشروع کی ایسے ایلکل لیمن کی طرح دکھایا گیا ہے ایسے ہم اپنے لیٹرز کو الگ الگ شیپ دیں گے اور ایک ورڈ لیکھیں گے جیسے آپ اس پکچرز میں دیکھ رہے ہو اس کے لیے ہمیں نوروی شیرز پینسل اور سکیل چاہیے ہم پینسل سے اس پہ کچھ لائنز لگائیں گے وہ لائنز ٹاپ سے اور نیچے سے ہم سکس سینٹی میٹرز شوڑ رہے ہیں تاکہ ہمیں وہ سپیس مل جائے جس میں ہم نے اپنا ورڈ لکھنا ہے یہ ہمارے پاس وہ سپیس آ چکی ہے اب سکیل کی ہیلپ کے ساتھ ہم دونوں سائیڈ لیفٹ اور ٹرائٹ سائیڈ پہ جتنی ہماری سکیل کی بریتھ ہے اس ساتھ سے یہاں پر لائن لگائیں گے اور یہ لائن لگانے کے بعد ہمارے یہ ایک ریکٹینگل شیرز مل جائے گی بیچ میں جس پہ ہم اپنا ورڈ لکھیں گے آج ہم جو ورڈ یہاں پر لکھنے والے ہیں وہ انڈیا ہے اور انڈیا کو ہم جو اس میں لائٹر یوز ہو رہے ہیں ان کو وہ شیپ دیں گے جو ہمارے فروٹس یا ویجٹیبلز ہیں ہم اپنے فروٹس اور ویجٹیبلز کو جو ان کی شیپ ہے ان میں اپنے لائٹرز ڈونیں گے کہ ہمارے جو فروٹس یا ویجٹیبلز ہیں ان میں جو ان کی جو شیپ ہے ان کی شیپ ہمارے کس لائٹر سے ملتی ہے اب ہمیں پتا ہے کہ انڈیا میں سب سے پہلا لائٹر آئے ہے اور آئے کی شیپ جو ہے مشروم کے ساتھ والد ملتی ہے تو جہاں پر ہم اپنے آئے کو ایک مشروم کی شیپ دیں گے اور ایسے ہی ہم دوسری لائٹرز کو الگ الگ شیپ دے رہے ہیں اور آپ نے جب بھی یہ لائٹرز لکھنے ہیں ان کو پینسل سے ہی سٹارٹ کرنا ہے اور بہت لائٹ لکھنا ہے کیونکہ جب ہم نے اس میں کلرز کرنے تو ہمیں پینسل لائنز نظر نہیں آنی چاہیے تو اور یہ بلکل فری ہینڈ لکھیں گے اور جتنی ہم نے سپیس پہلے بنائی ہوئی ہے اسی شیپ سپیس میں ہم یہ لائٹرز کمپلیٹ کریں گے اب یہاں پر ڈ کو ہم مہنگو کی شیپ دے رہے ہیں آئے اگین ہم پھر مشروم اور ایسے ہی جب اے لکھیں گے تو اے کو ہم ایک سمائلی فیس دیں گے آپ ایسے اپنے ہر لائٹرز کو اپنی حساب سے کوئی بھی ایک شیپ دے سکتے ہو ضروری نہیں کہ آپ نے یہی شیپ دینی ہے آپ خود پہلے چوز کرو گے کہ ہمارے کون سے لائٹر کس وی ایڈیسٹیبل یا فوڈ سے ملتے ہیں جب ہماری ڈروائنگ ہو جائے گی ہم بلیک مارکر یا بلیک سکیچ پین سے ہم اس کی آٹ لائننگ کر دیں گے بلیک سکیچ پین یا مارکر سے کرنے سے پہلے ہمیں اچھے سے دیکھنا ہوا کہ ہمارے جو لائٹرز ہیں وہ ٹھیک شیپ میں لکھے گئے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ اپنے لائٹرز کو اپنے حساب سے جو بھی آپ کو اچھی شیپ لگتی ہے آپ دے سکتے ہو جب بلیک پین سے آٹ لائننگ ہو جائے تو ہم پینسل لائنس ان کو ریز کریں گے اور کوئی بھی پینسل لائن یہاں پر نظر نہیں آنی چاہیے اور ایسے ہمارا یہ انڈیا کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کی ڈروائنگ اب ہم اس میں کلرنگ سٹارٹ کرنے والے ہیں کلرنگ کے لیے آپ پینسل کلرز یا پیسٹر کلرز یوز کر سکتے ہو ہم یہاں پر پہلے پینسل کلر کر رہے ہیں آپ پینسل باکس میں دیکھیں گے کہ اگر ہم ریٹ کلر شوز کرتے ہیں تو ایک ریٹ ہے اور دوسرا اس کے ساتھ لائنسل یا لو ہم مکس کر سکتے ہیں ایسے ہی ایک لائٹ گرین ہے اور ایک ڈارک گرین ہے اور یہاں پر ہم نے ریٹ کلر یوز کیا ہے پہلے then ییلو اور پھر ہم نے براون کلر اور جتنے بھی کلرز ہیں ہم نے لائٹ ہی کرنے سٹارٹی جیسے یہ پہلے ییلو کلر کر رہے ہیں تو یہ ہم نے پہلے لائٹ کلر کیا ہے اور کلر پینسل کو پیشے سے پکڑنا ہے کیونکہ جتنا بھی پینسل کو ہم پیشے سے پکڑیں گے وہ کلر اتنا ہی لائٹ چلے گا اور جب ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈارک کرنا ہے جیسے ابھی ڈارک کر رہے ہیں تو ہم نے اس کلرز کو آگے سے پکڑ لیا ہے تو آپ لوگوں نے جب بھی کلرز کرنے آپ نے پہلے لائٹ کلر کرنے اور کوشش کریں جو بھی لائٹرز شیپ ہے جس بھی ویسٹیبل جب فروٹ کی شیپ دی ہوئی ہے اپنے لائٹرز کو اب اسی حساب سے اس میں کلر کریں جیسے ہی یہاں پر ڈ میں ڈ کو ہم نے مینگو کی شیپ دی ہے تو اب مینگو کلر جو ہے اس میں کر رہے ہیں پہلے ہم نے یالو کلر کیا اب اورنز کلر کر رہے ہیں اور پھر گرین کلر کریں گے موسیقی 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 جب یہ ہمارے لیٹرز میں کلرز ہو جائیں پینسر کلرز تو پھر ہم اس کے ساتھ پولپیسٹر کلرز یوز کر رہے ہیں آپ جب آئی پیسٹرز کلر باکس دیکھیں گے تو آپ کو اس میں 48 یا 50 شیٹس ملیں گے اور آئی پیسٹرز میں آگر آپ کسی بھی ایک کمپنی کے یوز کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے کلرز نمبر سیم ہوتے ہیں جیسے یہ کلرز نمبر میں نے دیئے ہوئے کجو کلرز ہم آئی پیسٹرز میں یوز کرنے والے ہیں اب ہم وہ کلرز لے رہے ہیں جو نمبر سبھی آپ کو دکھائے گئے تھے آپ اس میں اپنی چوائس کے جیسے پہلے بتایا گیا کہ آپ کلرز کر سکتے ہو تو یہاں پر ہم ایک لیٹرز میں آپ کو کلرز کر کے دکھا رہے ہیں ہم نے ایک سائٹ پہ اس کو ڈارک دکھایا ہے تاکہ ہم وہ شیپ مل جائے جو ہم شیپ دکھانا چاہتے ہیں اور ان لیٹرز میں کلر کرنے کے بعد آپ اپنے حساب سے اس کی بیگرونڈ تیار کر سکتے ہو جیسا بھی آپ کو اچھا لگیں